اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے آمدن سے زائد اصاسے اور منی لانڈرنگ کیس میں متوقع گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں عبوری زمانت کے لیے درخواست دائر کرتی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک عباسی کی سربراہی میں دورپنی بینچ منگل کو سماعت کرے گا مسلمی نون کے صدر شہباز شریف کی جانب سے درخواست میں کہا گیا کہ نیب کی طرف سے زیر التوار انکوائری میں گرفتار کیا جانے کا خدشہ ہے تواتر سے تمام اصاسے ڈیکلئر کرتا آ رہا ہوں نیب نے بطنیتی کی بنیاد پر آمدن سے زائد اصاسوں کا کیس بنایا ہے شہباز شریف نے درخواست سمجھت پرویز ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی درخواست میں شرمین ناب سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا بازوزہ حکومت کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے نیب نے انکوائری شروع کی جس میں نیب کے جانب سے لگائے گئے الزامات عمومی نویت کے ہیں دوہزار اٹھارہ میں اسی کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اس دوران بھی نیب کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا شہباز شریف نے درخواست میں نیب پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں گرفتاری کے دوران نیب نے اختیارات کے ناجائز استعمال کا ایک بھی ثبوت سامنے نہیں رکھا نیب ایسے کیس میں اپنے اختیار کا استعمال نہیں کر سکتا جس میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو منی لانڈرنگ کے الزامات بھی بلکل بے بنیاد ہیں